مکرکر خان کاہوں سے ادا کر رسل شبیری یہ فقر خان کا ہی ہے فقط انتو تلگیری تیرے دینوں عدب سے آ رہی ہے بو رغبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالمیں پیلی اسلام علیکم دوستو آج جس شخصیت کے بار ہم بات کری رہی ہے وہ ہے سید حامد شہید قریب کے لقے کی نوم ہے سید حامد شہید 29 نومبر 1776 کو رائے بریلی کھڑیا میں پیدا ہوئی آپ کے والد کا نام سید نومت افران ہے جہار سال کی عمل میں آپ کی قائم کا سلسلہ کینہ کیا گیا لیکن تحمل پان اثر بکتی پر حقس آپ کی قبیت کا ملیان تعلیم کی طرف نہ ہو سکر فیض قدرت نے آپ کو اسی قہم مقصد کو بھی ہونی ہو جائے تھا بارہ سال کی ملی آپ کے والد سید حمر اکران کا دن تبال کر جوہاچہ آپ سکرہ سال کی ملیان اس کے معاشر سے اس لئے قبیت کی سبر پر رہوانہ ہوئے لیکن آپ کا دن مسلمان قوم کی زہنی حالی کا کھڑتا تھا اس وقت مسلمان قوم سکر کے زیر تسلط تھی اس دور میں سید آمد چھہی دی وہ شخصیت تھی جنہوں نے خانقاہی نظام سے نکل کر اسکری اور عربی زندگی کو اپنایا اسی دوران آپ دہلی تشریف رہے آپ شاوری اللہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے بے حد متاثر تھے چنانچہ آپ شاوری اللہ رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاوریل عزیز کے مریض ہو گئے اور اپنے آپ کو ہمدی طور پر جہاد میں مسئل بکن کی دیئے اپنے امید خان والی اے کونک کے پاس ملازمت اتیار کر دی اور ایک برسوار دستوں میں شامل ہو گئے لیکن جب والی اے کونک امید خان نے بیریزوں سے موائدہ کر دیا تو آپ نے وہ ملازمت چھوڑ دی کیونکہ آپ کا مقصر حزید تھا آپ مسلمان قوم کی اوزادی چاہتے ہیں جہاں آپ اسکری میدان میں سرگردان رہے وہیں آپ نے معاشرتی بدات کا بھی خاتمہ کرنے کے لئے کوششیں کی آپ نے بہت سی ہندوانہ رسومات جو مسلم معاشرے میں سرائط کر چکی تھی ختم کی ہندووں کی طرح مسلم معاشرے میں بھی بیواؤں سے شادی نہ کی جاتی تھی آپ نے ایک بیواؤں سے شادی کر دیکھ اس رسمِ بد کا خاتمہ دیا اسی دور میں لوگ مختلف وجوہ کی بنا پر حج کرنا چھوڑ گئے تھے وہیں آپ نے حج کرنے کا ارادہ فرمایا اور دو سال مدینہ منورہ میں بگار کر دہلی واپس تشریح کر آئے اس دور میں آپ باعث شخصیت تھے جنہیں نے مسلمانوں کی مذہبی، سیاسی اور تسپری کیاگر دکھتی آپ کا پہلا بڑا منصوبہ پشاور میں جنجید سنگھ کو ہرانا اور وہاں مسلمانوں کی حکومت تائمی کرنا چھوڑ گئے آپ نے اٹھارہ سو چھوڑیس کو نشہرہ میں اپنا ایک وارٹر تائم کیا اور اٹھارہ سو چھوڑیس پوری اور پورا ختم کے مقام پر سکھ فوج سے جنگی جس میں مجاہدین کو فتح ہو سکتی اس کی جنگ حجروں کے مقام پر ہوئی مجاہدین اس جنگ میں بھی فتح سے ہمیں گیا رہی ہیں شاور کے گورنر یار محمد نے بھی سید آمد کا ساتھ دینے کا فیصلت دیا اس وقت کے کچھ سرداران جو کہ آپ کی پالیسیوں سے نالان تھے چنانچہ انہیں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دی رنجید سنگھ نے گورنر یار محمد کو ورغلا کر سید آمد کو زہر دینے کی کوشش بھی تھے انہیں ساتھ شروع کرنا تک دیسو تکری مجاہدین کو شریف کر دیا اسی وجہ سے آپ کو مجبوراً پشاور چھوڑ کر پشمیر آنا پڑا بعد ازاں رنجید سنگھ نے دوبارہ پشاور پر قبض کر دیا اور یار محمد کے بھائی سلطان محمد کو کوورنر بنا دیا سید آمد بریگن نے دوبارہ پشاور کو ختہ کر دیا لیکن ختہ کرنے کے بعد سلطان محمد خان کو کوورنر رہنے دیا قبلے میں آپ نے جہاد کے لیے ایک قوت پڑی رکل قسم پھر آپ نے والا قوت کے مقام راجوڑی کو اپنا ہیڈکوارٹر بنا دیا کچھ عرصے بعد سکھ آرمی جنرل شیر سنگھ کی قیادت میں آپ پر حملہ آور ہوئی چھے مئی اٹھارہ سو اکتیس بروز جمعہ مبارک آپ کو اور مجاہدین اسلام کو شکست ہوئی آپ چوالیس سال کی عمر میں اپنے خالق اقیقی سے جاملے آپ کے ساتھ شاہ ویللہ کے پوتے شاہ اسماعیل بھی شہید ہو گئے والا قوت میں دریائے کنہار کے مقام پر آپ کا مزار مبارک سید آمد شہید بہت ہی سادہ طریعت کے عارض تھے حصول معاشق سلسلے میں جب آپ برینی سے لکھنو تشریف لائے یہ سفر بہت لمبا تھا اور آپ کے پاس سواریوں بہت کم تھے آپ لوگ باری باری ان سواریوں سے استفادہ کر دیتے لیکن جب سید آمد شہید کی باری آتی ہے وہ آپ اپنی باری پر اس کو سوار رہنا ہے آپ اکثر اپنے ایسے کا کھانا بھی اپنے دوستوں میں اقسام کر دیتے مستقبل کا مورد جب بھی پاکستان اور دو قومی نظریہ کی بات کرے گا تو وہ بالا قوت کی شہدہ کو کبھی بھی نہیں ہوگے گا حریف اس بات کی گواہ ہے کہ سید آمد شہید کو جب بھی نقصان پہنچایا گیا دوکے کے ذریعے اور سازش کے ذریعے نقصان پہنچایا گیا جب آپ نے کوئی نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ کو گھات لگا کر شہید کیا گیا رنجیت سنگھ کوئی بہادر آدمی نہیں تھا اس نے مجاہدین اور امیر المجاہدین پر جب بھی وار کیا دوکے سے وار کیا اللہ رب القریم بالا قوت کے شہدہ کے درجہ پلند کریں دوستو یہ کی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹس کر کے جب باتیے اپنا بہت سارا خیالت ہے اللہ حافظ موسیقی